اللہ عزیز ربو بصیف بحکم نزلین بی تقبل بے قبولن حسنن رب دعاونا بی محمدن بے محمدن بے علین بے علین مل کنارہ حیدری زندہ سلامت رہو آباد و شامد اگر محسوس نہ کروتے ایک خوبصورت محول بنا لو جڑے بکھر کے بیٹھے ہوئے ہو ذرا قریب ہو جاؤ مزید سونا محول بن جاؤ جڑے ماتمی آرہینے ہو پیچھے تشریف فرما ہو جانگے بڑی مہربان جڑے اٹھ سکتے ہیں مہربانی کرو رٹولیاں چھاڑ دیو تو تھوڑا جا گیا آجو ایک مجلس والا محول بن جاؤ بڑی مہربانی سر اٹھ جائے آجو میرے پاس آجو اللہ آپ کو زندگی دے امام زمان آپ کو سلامت رکھیں ہوائیت تھے بھی آجو آجو دعا ہے پریم اللہ وڑیس مقدس جگہ تے ٹورایا عزت مابالی مرتبت مہیت واجبول اترام میرے بھائیان دا پرخلو سے تمام لنگر نیاز کرچہ خراجات کریم خالق اپنی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرما سارے آمین آخانت وڑے باستے دعا کر رہے ہیں دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے ذکر دے صدقہ سے تے کلی اتا فرما جڑیاں جو حلی ہیں بے اولاد نے ذکر دے صدقہ سونے مات میں اتا فرما جتنے ازادار چھوٹے بھائی پردش ماما بہنہ بیٹھیاں نیک مقصد لے کے پاک ذکر اشتورائین پاک سیدادہ قریم لال تمام نیک مقاصد پورے فرمائے واجب سمجھ کے ہر بند آمین آکے لکھان دعا آمدی کا دعا جتنی تڑپ ہے توڑے دل اندر بارویں سرکار دے دیدار دی اتنی بلند سلوات علاوات فرماؤ اتمنان کلبہ حاصل نہیں ہویا کوشش کرو اگلے پچھلے مل کی اچھی سلوات علاوات فرماؤ اجب بھی چند بندے سلوات میں پڑھئی جسنو آندی یہ سلوات سلوات علاوات فرماؤ اجب بینی سلوات ایسی ہوئے کہ مشہد مقدس امام رزادہ حرم یادہ حکم دی تعمیل وعدہ وفا جناب دی چیرین دی زیارت چار میں سر جناب دی نفیس ہم آتے دے حوالے کر دیں تو پھر فیصلہ کر دیں کتنا پڑھنا چاہیے دوار سے اور کیا پڑھنا چاہیے دے گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے مربانی سر بہت شکریہ لالا جی میں نے ویک ہوگا پھر دون لطف ہے گا مولد ذکر سنندہ گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے رات اسویلے چوتھے مصرت نگارے چوتھے مصرت ہی ساری مجلس ہے گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو اسحاب موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا 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 بروانی جی کلے بیٹھے ہو اٹھے آجابی ماشاءاللہ اور ایداد کوئی بچان علی شہ ہون دی تو پھر میں تو انہوں قدی بھی تانگ نہ کر دا کہ تو اسی مجلسی چوبہ چاہ کے لے جاندے گھر جا کے بالنس تقسیم کر دیں دے انجدہ بھی کھاتا کوئی نہیں یہ ذاکرہ مولویان واسطے ہیں ذاکرہ نال بولے یا کرو کیونکہ میں نہیں آکرہ میرے مولا فرمارے ہمارے ذکر میں بولا کرو تاکہ تمہارے شجروں کی پہچان ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سار سارے بولو حیدری ایک مندہ چھے میں شہن شاہد اس خدمتیں چاہدر ہوئے تحت بن کے کھلو گے زوار سار ادھے ابنہ رسول اللہ تو ادھے ذکر سن کے کتنا بولنا چاہید ہے معصوم فرماتے ہیں غور سے سنو ہمارے ذکر سن کے ہماری محفل میں ہماری مجلس میں ہمارے فضائل سن کے تمہیں اتنا بولا کرو تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہر مندہ نمک حرام نہیں ہوتا سجا ملا تھوڑا جا ڈھیلر پہ لگتا ہے سر توسری ذرا مشکل کشاہ لی اور مولوی تعلید بغزچ کتنا اندھا ہو گیا اس نے اپنے مرضی دے امام بنا لے نہیں بنا لے مرضی دے امام تو میں تو انگواہ کر کے لائی مجلس جا گئی ہے ملتان ادھا داریت ہوں پوری دنیا میں ایکھ رہی ہے سرمیہ صاحب تو انگواہ بنا کے مولوی دے پاس مخاطبوں کے جا کریں اگر تین علیدی اتنی دشمنی ہے تیرے اندر علیدی اتنا بغز ہے تو پھر کم بز کم علیدی مقابلے وچھو بندہ لے کے جڑا علی جتنا بہادر ہوئے سارے شامل ہو جہاں تو پھر کسیدہ پڑھیں گے جڑا علی جتنا عالم ہوئے جڑا علی جتنا آدل ہوئے جڑا علی جتنا سخی ہوئے مولوی نیتے قرآن دے وچھو آئے تطہیر کٹ دے لیتے پوری قینات دے وے جتے بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا ایک وی ماتمی موجود ہے اوہ ماتمی تیرے گربان چہت پاکے تیرے موت تماشا مار کے ایک گل آنکھن واسطے تیار ہے شادہ علی اتنا ہی پاک ہے جتنا محمد پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور تسی خوش نصیب ہو کہ تو اڑا امام علی ہے بولو تو اڑا بختان دی حد ہی کوئی نہیں کہ تو اڑا امام علی ہے اور میں علمین دے درمیان کھلوتاں میں زمدارین اللفظ آکھنے علی زرف دے انہینو نظر نہیں آندہ اکھا دے انہینو نظر آجاندہ دیولا سر نہیں آلائی دا اندھا سر زبان نل بولی زبان نل بڑنی آل محمد زکر چھ بھول نماز دے نارا جیسے میارتیں مار ہوگئے اسے میارتیں ہی کسیدہ پڑھنگا میں یا علی علیہ السلام اچھا ایک میں چھوڑ جیا ایک واقعہ گست گزار کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جناب دے ذہن تیار ہو جا مسجد نبوید سہند وچھ کھلوتے ہیں بادشاہ علی تنال کھلوتے ہیں جناب کمبر علی بادشاہ فرمار نے کمبر ہو جیڑے سامنے نمازی نہیں کھلوتے جا کے انہوں پوچھا کہ آج میرے بادشاہ علی نمازی نہیں کھلوتے ہیں کمبر آدم علی کسی سامنے کھلوتے تھے اے آو کھلوتے نے کہ تنسی فرمارے پوچھ کیا فرمارے میں جو آخر نے جا پوچھ توجہ جناب کمبر ٹردے ٹردے نمازی ہیں دے کھول آئے کمبر آخر لگا آج تنسی میرے بادشاہ علی ایک نمازی بول کیا دے جی فجر دی نماز علی نال کٹھے پڑی دوجہ نمازی بول کیا دے جی زہر دی نماز علی نال کٹھے پڑی دریجہ بول کیا دے جی دو گھنٹے پہلے علی اور فلان گلی دی وچ گزر کر رہے سن جناب کمبر باتاں سونی ہیں ایک گل سونی کھوڑی جی پریشانی ہوئی حیرانی ہوئی بات سے علی دے کھول آئے آج جناب کمبر کوئی گل نہیں کی تھی عبداللہ مذوب نامی ایک شخص سید جیڑا پدہشی اکھا تو نبینا ہے اوہ سوٹی دا سہارا لیکن تردہ تردہ مسجد سیندے وچ اس اپنا پہلا قدم رکھے علی فرمایا کمبر جا ہون عبداللہ نو پوچھ آج علی نو ڈٹھائی آج مولا جیڑے اکھا لینے وہ آخرین سانے نظر نہیں آرہے اچھی کوئی آدھا فجر دی نماز پڑھئی ہے کوئی آدھا زہر دی نماز پڑھئی ہے کوئی آدھا دو گھنٹے پہلے مولا جیڑا پدہشی نبینا ہے اسنوں کی میں نظر آسو فرمایے میں علی جو آخرین جا کے پوچھے توڑی عزتی قسمیں پتنی کتنے بندے ہچا کے نجیف دے شانوں سلام کرنگے کتنے بندے سوچتے سمندر اچھ گھوتا زن ہو جانگے آخر بندے تو انساٹ چھو کمبر ٹردہ ٹردہ عبداللہ دے کھول آیا کمبر بے کیا کھل گا عبداللہ آج میرے بادشاہ علی نو ڈٹھائی بڑھ جالے توڑی عزتی قسمیں عبداللہ سوٹی زمین تساڑ کے نکمبر انہ سمجھ کے مزاک نہ کر سامنے علی نہیں کھلوتے کیا کہنے کیا کہنے جتنے ہاتھ اچھے ہو گئنے کیسے دے محتاج نہ وڑی حد ہوگی خدا دے قسمیں کمال ہوگی سر کمال ہوگی نہیں ہے جی جن علی پیارا لگ دے بولو حیدری مشکل کچھ حائل مالک میرے بہنگیں دے عزت رز کچھ مزید اضافہ فرمائے حسین دے مالک زندگی دراز فرمائے مالک سویڈنو ہمیشہ وستہ رکھے مالک مرہومین دے مزید درجات بلند فرمائے کسیدہ پڑن لگا حسین مولا دے سونے پتر دے عزت دا کسیدہ ہے مولا علی اکبر بادشاہ دے عزت دا اور کسیدہ دے لفظ سید کو انجی سونے نے جی میں لفظ قرآن دے سونے نے چونکہ میرے مالک زکر ہے ہی قرآن ہے ایک ایک لفظ اہمیت ہاں ملے رادہ کافی حصہ گزر گیا عبادت تشریف فرما ہو تو لطف لینا چونکہ بات میں نہیں کر رہا حسین مولا دے سونا پتر آ کر رہا مولا علی اکبر بادشاہ فرمائے نے میرا سانینا میرا سایا ہے 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 سوزیوں کی آواز پھولو سوزیوں کی آواز پیشلے مائکہن کی آواز پھولو میرا سانینہ میرا سانینہ میرا سایا ہے میرا سانینہ میرا سالہ ہے میرا سانینہ میرا سانینہ میرا سانینہ میرا سانینہ میرا سانینہ علی اکبر اعظام آیا ہے میرا سانینہ میرا سانینہ میرا سانینہ میرا سانینہ میرا سانینہ میرا سانینہ علی اکبر اعظام آیا ہے میرا سانینہ 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 متفقہ فیصلہ ہے میں تخیل دی ایک وعدی چلا کے جانا چاہ رہا کیونکہ میں نہیں آکھ رہا نوجوان بات میں سر چاہ رہا مولا علی اکبر بادشاہ فرمارے نے تمہیں دل میں جو چاہ دے میں دا نہیں تمہیں دل میں جو چاہ دے میں دا نہیں تمہیں دل میں جو چاہ دے میں دا نہیں میں نے نالین میں چھپا سباز تمہیں ہاتھ اچھیں مربانی لالا آپ جیئے سر کیا کہنے علی دناؤ چاہ لینہ ملکے تمہیں دن میں جو چاند ملتا نہیں میں نے نالین میں چھپایا ہے پھر بسم اللہ ملک دعا کیتی ہے شفقت رضا واسطے شیر تے آدادارا ماتنیا سیدہ سردارا جوڑا شیر میں برجچ سوڑا کے جا رہے ہیں پتہ نرات دے سوڑا کس میارت سوڑا مگر جس میارت بھی سوڑا تُسی اتنا کمال بولیو میرا بھی کھلو تھا مگر کم از کم میرے بات سچ کائنات ہوئے میں کائنات ہیک پاس رکھ دے ماں حسین دے سونے پتر دی عزتیوں ستنہ دوار سب میں ہیک پاس رکھا چونکہ میں نہیں آخریا محلالی اکبر بات سا فرمارے نے مجھ کو دنیا رسول کیوں نہ کہے مجھ کو دنیا رسول کیوں نہ کہے مجھ کو دنیا رسول کیوں نہ کہے میں نے زینب کو ماں بھلا ساباس کیا کہنے ملکہ حادری سبحان اللہ آباد رو سبحان اللہ کیا کہنے ہیں آپ جئیں سلامت رہیں آپ نے چار میسے رہے پڑھیں انہوں نے کمال سنیں میں در کوئے شیر پڑھوں کوئی نہیں کہ پتہ نہیں سنیں یا نہ سنیں بگر جو سے میرا حسنہ ودہا دیتا ہے کیا تھی لفظ ضائع نہیں ہوئے گا دس محرمیں کربل آدم ایدانیں نو لکھ یزیدی کھلو تینے سامنے مولا لی اکبر بادشاہ گھوڑے تھی زین تے سواروں کے نو لکھ کمینے دے پاس مخاطروں کے مئین جی میرے چہرے 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 کیا کہنے کیا کہنے توڑی زندگیوں میں میں نے کلمہ تمہیں پڑھایا ہے میں نے کلمہ تمہیں پڑھایا ہے میں نے کلمہ تمہیں پڑھایا ہے اینہی آسل آسل زندگی ہوئی لطفلینہ جی شیر سنا کے جا رہے ہیں ایک شامیہ کے وجہ شادہ تیرے چہرے تے اتنے زیادہ نقاب کیوں نے میں نے گے کہو گو لطفائے گا شادہ تیرے چہرے تے اتنے زیادہ نقاب کیوں علی اکبر فرمارے نے بھوپیاں نے کرائے نے کسی دن نظر نہ لگ جائے انہاں کہ شادہ سن سنے جنابی یوسف اللہ دا نبی ہے اللہ دا بڑا سونہ نبی بڑا حسین و جمیل نبی ہے لوگ انگل کیتی علی اکبر بادشاہ انہاں لوگ اندھے پاس مخاطبوں کے فرمارے نے اب وہ خود کو حسین کے دانے میں نے چہرہ اسے دکھا کیا کہنے کیا کہنے ملکے ملکے حیدری مشکل کشائلی آپ جیئے اب وہ خود کو حسین کہتا نہیں میں نے چہرہ اسے دکھایا ہے ایک کسیدہ اور پڑھئیے پگڑی علا لالا کسیدہ اکھا کسیدہ میرا دل چارے میں پڑھا جلالی علی شہنشادہ کیونکہ انہاں مسنے تھے تے نتارہ ہو جائے گا کہ برجیاں دیویچ آج اس مجلس اس تاریخی مجلس تاریخی آزاداری دیویچ حاضری علی کتنے بیٹھ سنے تھے حلوے علی بیلی کتنے آئے تھے سر اللہ مسلی علی محمد سر لفظ سننا اے اردو زبان دا کسیدہ پڑھے ہیں ایک میرا دل چارے ہیں پنجابی زبان دا کسیدہ جناب دی نفیس ہماتن دے حوالے ماشاءاللہ کمال بولے ہو جنہیں دو ترہ رہ گئے ہو جنہیں دو دو سال تو چپو بیٹھ سنے او نماز دے اے مصر میں حدیع کرنا سلام غازی سلام غازی سلام غازی ہاتھ چڑھ دے میرا پتر ہاتھ چڑھ دے تیرے نالا سلام غازی 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 بھائی مجلس آلیا ایک واری پورے پنجال اس کیمرہ پھیناتے ملکانہ دا داریالیل یا چڑی رین تے فوکس کرو سلام غازی سلام غازی جراہ ملک تیرے علو دا تیرے علو دا جڑاہ ملک تیرے علو دا جڑاہ ملک تیرے علو دا جڑاہ ملک غانی دا ناکر ہچاوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آباد رہو ماشاءاللہ سر توڑی کیا بات ہے توڑے سنننی کیا بات ہے پنچ سیکنڈ باس دیتے بر جالے وہاں تجھے کر سکتے ہونا ایک وری سائرے پڑھ لو سلام غازی جیندے ہاں سلامت نے نا علمالہ دے ہتھان دے صدکیچ وہاں تجھا کرے ایک وری سائرے پڑھو سلام غازی اللہ ان کا بے گلاف کیتا اللہ ان کا بے گلاف کیتا اللہ ان کا بے گلاف کیتا کہ ذہن تیرا طواب کیتا تو پانی دریان و ماف کیتا تیری مشک تو زبان لے کے تیری مشک تو زبان لے کے پانی گیتا کلام غازی سلام غازی سلام غازی سلام غازی سلام غازی سبحان اللہ سبحان اللہ جیو سر کیا کہنے تو علی محبت دے امام حسین دون آباد رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ شیر آخہ اگر قیمت دے ہوتے لفظ انمول نے انمول موتی نے زبار صاحب ایتوڑا مجمعیہ صاحب خریدار بنے تیمہ انمول موتی نہ دی جھولیئے تک مہنچا بنا چاہ رہے ہیں اور کم بس کمو بندہ چپنا روے جہاں دے گھر دی چھتے مرشد عباس تعلیمیں میں مصرہ بھی پڑھا گا تے چیرے بھی پڑھا گا کون غازی مولا کس عزتہ مالک لالا گھل کریا کھریاں جناب رحمت محب غازی جناب رحمت محب غازی اے آلی آدھا ہی جہاں بھا گا دے کیا کہنے ہیں سر کیا کہنے ہیں امام حسین دون آباد رکھے یا علی یا علی مشکل کشحالی لفظت نگار گھل کریا کھریا جناب رحمت محب غازی اے آلی آدھا ہی جہاں بھا گا دے حسین مہترہ بھا گا دے علی دے پتراندے میں چکھلو کے 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 علی دے پایا مقام غازی مالک انہوں سلامت رکھے ایک چپٹ آئیے اس قصیدے دا حکم کیتا ہے امات میاں نے ازہ دارہ نے جڑے حد چاہ رہے ہیں انہوں نے حکم دی تعمیلش دل چاہ رہے ہیں ایک سرائی کی قصیدہ انہوں نے شہور زمانہ قصیدہ ہے توڑے نوکردہ کافی سارے ملک دے مداخانہ پڑے ہیں وگر میرا پروگرام دے کوئی نہیں تو ازہ دارہ بھائیوں حکم کی دے انہوں نے حکم دی تعمیلش پہلا پہلا مصرہ پڑھ دیں سر تو پھر انہوں نے محبت بھی دیں کتنی شفقتیں شفقت کر دیں میں آ کریاں علی دی نظر وچ علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلا ون دی پی علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ تینوں اپنا سینہ جلا ون دی پی علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جلا ون دی پی علی نال سکے ملکے ملکے حاضری جربانی سر میروانی ملکے ملکے سارے شامل ہو جاؤ بستے راؤ حیدری علی نال سکے پیراوی نرل دے تنوں گوڑیاں نالے رلا وڑ دی پہی علی نال سکے پیراوی نرل دے تنوں گوڑیاں نالے رلا وڑ دی پہی بسم اللہ قرآن سلطان الزاکرین نہیت واجب الہترام جائے پدر مخدوم پر سید زرغام ملک سایہ سلامت رکھے بسم اللہ قرآن وڑی ملک پنسیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے بسم اللہ قرآن بسم اللہ بسم اللہ تواری دعا دے اجادت ہے سرگاہ مرجال اکمال کی تکھلو 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 اکمالیں لاکرین میں لردن کی بلین دے نہیں اکمال پر شوندن آخری بنے دیں سرچو میں گلکڑیا کھرے علی نال سکے براوین رل دے تنو گوڑیاں نالے رلا وڑ دی پئی علی نال سکے براوین رل دے شیر پڑھیا جی پڑھیا شیر میں مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں مسجد نبوی دا منظر ڈکھاما تے زہرا دے بچیڑے دا رتبادہ ساما محمد دے کند دے شربیر بیٹھا صحابہ نو سجد دے بدھا من جی میں بسم اللہ کرا تر کیا کہنے آباد رہو مالک وڑی نسلہ تیرہ فرماوے بسم اللہ کرا نراز نوی بل قدیس انشاءاللہ جی میں حسین وسی انجو وسی آوی کوئی نہیں جائے ہائی کیتی تیری نسلہ باد ہوئے شاہلا آپ نے غمج کا دین نہ رومیں زیادہ پڑ گیا توڑی محبت اچھا زیادہ پڑ گیا دو یترہ منٹ میں نے ویکھیں ایک وین کرنا ہے بلکہ ایک روایت مقتلی ایک روایت تیرے حوالے کرنا چاہنا جی میں اکبر دا بابا اجڑے آئے انجو اجڑے آوی کوئی نہیں بلووی زوار سا بندے کسرہ دے نال مولا دے مدہ خانہ دے زمیں دعائی لیندین جیڑا مومن بے اولاد ہوئے شاہ جی دے مومن مولا دے مدہ خانہ نوا دے دعا کرو اللہ میں نے پتر دے وے برجالے ہمیں بردی کسر میں بندے پتر اس واسدے مندینے کے ساڑی جائدہ دوارے سوئے تو اگا دارے میں امام حسین نزا کے را تیری منت کر کے پیادا پہلے جیداد وارش نہیں پہلے مئی دی وارش منگی کر میں نے ممبر دی کا سمیں پتر پیوہ دے جنادے ترو کہ اٹھ جاندنے دھییاں اٹھ دیاں کوئی نہیں بار بار مرے پیوہ دا مو چومکیا دیاں توٹوریا وے لے دسا تیرے باد اس ویڑے بے چمائے کے جوانے صدقے 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 بھلاوی بھائی شاہل آپ نے گام بچک دینا رومے دوکہ نا جوانی مانے الحمدللہ جوڑا یہ تسے مخانواز تے میں وعدہ کی تا ہیک روایت فقط ہیک روایت جتنے سید بیٹھے دل دوکھے تے باو جی میں نے ماف کر دیاں مقدل دی روایت نہ ہون دی تے میں کدیوی نہ پڑ دا سہبے مقات لکھے جیڑے ویلے ایک کافلہ شام دے بادار چاہے ایک شام دی کمینی عورتیں جیڑی مقام دی چھاتے کھڑیے جیس عورتیں ہاتھ دے ویچ وزنی پتھاریں دو جی عورت آ دیئے پتھر مار علی دی دھی زینب بازار آ گئی ہے جنہ سار دکھتا ہے بے شک ماتم نہ کرے ممبر دی قسمیں ایک کمینی عورت آ دیئے میں علی دی دھی نو پتھر نہیں مارنا آ دیئے کین مارنے آ دیئوں نو پتھر مارنے جہن دے کناوی جو رات پائی وہاں دی صدقے جنہ شرماندی بے شکائے نہ کرے ممبر دی زدی قسمیں آلیا گار سنیے بی بی رسی وی چوگر تر پھیریے غادی دے سار دکھتا ہے آلیا رو رو کے پیادیے جب پتھر لگے گے آ گا دی سکینہ میری مار جانا جب پتھر لگے گے آ گا دی سکینہ میری مار جانا جبار گئی میں چھے بازاراندے دے دا سکینہ میری مار جانا عباس دے سار دھوڑے دی گردن علوں پر واز شروخی دی علمال دے سار سکینہ دے سار دی آئے دے چکر لامنے شروخی دی غادی دیاں کٹھیاں رگاں چواز پہیاں دی میں نہ کر ہاں میں نو مارو اے زہرہ دیا جایا نے میں نہ کر ہاں میں نو مارو اے زہرہ دیا جایا نے اے نو بازار نہیں دیکھے اے پہلی بار آیا ہے اے پہوڑے دی